میرے حدیث میں مجھے دیورس دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ میرے میک ہے میں میرے شوہر کے والدین کو میں بسند ہوں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکشاد ہے کہ اگر والد حکم دے بیوی کو دیورس دے ہو تو پھر دے دیلی چاہتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں حدیث مدردہ رضی اللہ علیہ وسلم ان کی اسی طرح کے خطبہ دیا ان کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے والد میری والی کو ناپسند کرتے ہیں تو اور مجھے وڈر دے رہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں تو کیا میں چھوڑ دوں مدردہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رقی فی رضا والد وصفت روکی فی صفت الوالد اللہ کی رضا باپ کو بشت کرنے میں ہے اللہ کی نرازی باپ کو نراز کرنے میں ہے اصل مسئلہ یہی ہے لیکن ساری قمرانی مہاست ہے اور یہ جیسے ہم بار پھٹکہ اور فقاہ کی باتیں کرتے ہیں یہ اس لیے کہ فقاہ تمام حدیث تمام قرآنی آیات کو سامنے رکھ کے خطبہ دیتے ہیں کبھی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے خطبہ نہیں دیتے ہیں اب صرف اتنی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو آج کار ہے جس کو بہتو پسند ہے کوئی ایک ساس مارپیڈ میں سوائی ایک ساسوں کے تو یہاں بیٹھے ہوئی ہیں ایک ساس رہا ہو جس کو بہتو پسند ہو تو پھر تو طلافوں کا چوپڑ درمازہ کھلے گا تو اس لیے ہم دین کی تشریح ہمیشہ قصے لیں گے فقاہ سے فقاہ کو مطلب جن میں فقی ہی بسی رہے اور یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہنا لوگ پونٹ کہتے ہیں فقاہ شکہ پدری کہاں سے کبال گیاں فقاہ شکہ پدریز میں آگیاں یہ فقاہ شکہ ہمیں 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 سے ہی کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا روح بہتانی فقیہ غیب و فقیہ بہت اہم حدیث ہے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں ان میں علم کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حدیث کو جاننے والے اور ایک حدیث کو حقیقی معنی میں سمجھنے والے تو ہم فقاہ میں دیکھ رہے ہیں امام احمد بن حمبل برن اللہ علیہ وسلم عیمہ قربہ جاؤ امام میں سے چار امام ہوئے ہیں جن کے فقیہ ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے اجمہ پوری امت امام احمد بن حمبل کے پاس شخص آیا اور کہنے لگا میرا والد مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاب دے ہوں امام احمد نے منع کیا مت دو اس لئے یہ حدیث کوڑ کی کہ نبی نے حضرت عمر کے بارے میں ابن عمر کو کہا تھا کہ تمہارے والد کہنے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو تم ان کی کہنے میں چھوڑ دو کیونکہ باپ کا ہم ہے تو امام احمد نے جواب دیا حل عبو کا مزدور عمر کیا تمہارے اپاں عمر جیسے تھے تمہارے اپاں عمر جیسے ہیں تو وہ صحابہ کا دور تھا پاکیزہ دور تھا اس میں باپ یا ماں اگر کہہ رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاب دے تو اس کی ویلیڈ ریزل ہوگی آپ کو ویلیڈ ریزل اکثر و پیشتر نہیں ہوگی اپنی بیٹیوں کے لیے حصول کشور ہوتے ہیں دوسری بیٹیوں کے لیے حصول کشور ہوتے ہیں تو طلاب اللہ کی ناپسندیتہ چیزوں میں سے ایک ہے تو اسپیسیفک کسی کیس میں جب تک پورا کیس کی سٹڈی نہ کی جائے پورا کھالات نہ سنے جائیں کسی کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا تو مجھے نہیں پتا اس کیس میں کون کی کے کون ملت ہے لیکن میں جنرل ہی ایک بات کرتا ہوں وہ جنرل ہی بات یہی ہے کہ جب تک کچھ ویلیڈ ریزل نہ ہو باپ کے پاس یا ماں کے پاس کچھ مامور بجا نہ ہو اس وقت تک صرف اس حدیث کی ویس پہ بیوی کو ماں باپ کے کہنے پر طلاب دینے کا حکم نہیں دینے جائے گا موسیقی